ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلد کے پولٹیکل سائنس کے کچھ موسٹ امپورٹن ٹوپک کریں گے اور یہاں سے بورٹ پرکشہ میں پورے پورے کوشن بننے کی پربل سمبھاؤنا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ آنے 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 ہیں پورا ہی پورا ہنڈر پرسنٹ چانس ہے تو چلیے دوستو پہلے جو ٹوپک ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں آرب سپرنگ تو آرب سپرنگ کیا ہے آرب سپرنگ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور اس کے کارن کے آتے پر چچا کریں گے تو آرب سپرنگ مد پچھمی ایسیا ایوم اتری افریقہ میں شرنکلہ بد ویروت پردسان ایوم دھرنا پردسان کا دور تھا اور یہ دور کب شروعا دو ہزار دس میں آرمبو اور اسے ہی آرب سپرنگ یا ویدرو کہتے ہیں اب اس آرب سپرنگ کے پیچھے کارن کیا رہا آرب سپرنگ کے پیچھے جو سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے وہاں کی جنتہ سرکار کے خلاف یا سرکار جنتہ پوری اسانتوس سے بھری ہوئی تھی اور اسانتوس کا کارن کیا تھا تانہ ساہی مانو ادکار کو لنگھن رات نیتک بھرشچار اور بیروجگاری جنتہ سرکار سے پوری طریقے سے ناراض تھی کیونکہ وہاں کی سرکار دوار وہاں کے ساس کو دورہ جنتہ کا کسی پرکار سے کلیان کاریکار نہیں کیا جا رہا تھا وہاں کے ساسک بس اپنے ہی بارے میں سوچتے تھے اور جنتہ اسے لگاتھا اور تنگ آ چکی تھی جنتہ وہاں کے زہاد ساہی اور ستہ کو سماپ کر کے ایک لوگ تانتری سرکار کے ستھاپنا کے پیچھے لگاتھا آگے بڑھ رہی تھی تو کرانتک شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کرانتک شروعات ہوتی ہے بہت بار کوشن پوچھا گیا کرانتک شروعات کا عرب سپرنگ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عرب سپرنگ کی شروعات ہوتی ہے ٹیونیسیہ سے یہاں ٹیونیسیہ سے ٹونیسیا کیا ہے اتری افریقہ کا ایک دیس ہے اور اس عرب اسپرنگ میں جو پرمک دیس وہ کون کون سے اور دیس تھے اس میں سیریہ آئے لیبیا مصر یمن اور بہرین بھی ساملتا ہے جو ہاں دوستو سیریہ لیبیا مصر یمن اور بہرین اس عرب اسپرنگ کو وہ دیس سے کیا تھا وہ دیس تھا دوستو ٹونیسیا یعنی تانہ ساہی سے لوگ تنتر میں مدلاؤ کی مانگ یا وہاں کی جتنی بھی سنتہ تھی وہ تانہ ساہی سرکار کو سماپت کرنا چاہتی تھی اور ایک ایسے ساسن کے ستھاپنا کی مانگ کر رہی تھی جس ساسن انہیں سمانتہ ملے بھید بھاو کی سماپتی ہو اور سبھی کو سمان ادھکار پردان کیا جائے اور یہ سارے چیزے کہا سمبہ ہو پاتی لوگ تنتر میں اس لئے وہاں جنتہ تانہ ساہی سماپ کر کے لوگ تنتر کی بدلاؤ کی مانگ کر رہی تھی پردام کیا ہوا اس عرب اسپرنگ کا ٹونیسیا کے راشتھپتی جہاں بین علی کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ راشتھپتی حسن مبارک کو ساسن سے نسکاسد کر دیا گیا لیبیا میں یدھ کے دوران گدھاپی بھی مارا گیا یہ عرب اسپرنگ کے پردام رہے اور اس کے بعد عرب میں کے اگر بات کرے وہاں کے دیسوں میں دھیر دھرے ستہ پٹری پیارے لگی اور ساسن میں جو مانگ تھی اس مانگ کو دھیر دھرے وہاں کی سرکار دورہ پورا کیا جانے لگا نیسٹ ہے دوستو عرب اسرائیل سنگرس عرب اسرائیل سنگرس کے ہیں انیک عرب دیسوں تتہاں اسرائیل کی بھیچ چلا آ رہا رہان نیتک تناؤ تتہاں administrator سین سنگرس کو عرب اسرائیل سنگرس کا نام جانتے ہیں عرب اسرائیل سنگرس کا قران کیا تھا یہودی واد تتہہ عرب راشواد کو اُدھائیں اور اس عرب اسرائیل سنگرس کا پربھاو کیا ہوا دوستو عرب اسرائیل سنگرس کا سب سے بڑا پربھاو یہ ہم کہہ سکتے ہیں پرنام کیا رہا تو اس سے جو نا وشو کی ارثوستہ پوری طریقے سے چمرا گئی کیونکہ عرب جو دیس تھے وہاں سے وشو کی ادھکان دیسوں کو پیٹرولیم دیا جاتا تھا یعنی وشو کی ادھکان دیس ارب صحیح پیٹرول مگاتے ہیں بھارت بھی ارب صحیح پیٹرول مگاتا ہے اس سے پوری ارثوستہ چمرا گئی تھی اور پیٹرول کی قیمت آسمان چھونے لگی تھی چلیے اگلا ہے راشت وکاس پریصد راشت وکاس پریصد 100% پوچھے جائیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے بعد کلاس ٹویلت میں پولٹیکل سائنس میں آپ کے اس ویڈیو میں چھوٹے سی ویڈیو میں چھے نمبر پورے پکے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں سے کوششن 100% آنے تا ہے ان تینوں ٹوبو کے اسے تو راشت وکاس پریصد کیا ہے راشت وکاس پریصد کی ستھاپنا پرثم پنچورسی اوجنا کے پروڑوپ میں کی گئی انسانسہ کے ادھار پر بھارت سرکار کے کارگاری پرستو دوارہ اس راشت وکاس پریصد کی ستھاپنا کی گئی راشت وکاس پریصد نہ تو سویدھانی نکاہ ہے اور نہ ہی ویڈھائی یہ ایک منتری منڈلی سنکلپنا دوارہ گھٹیت تنس تھا ہے سویدھانی نکاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے دوستو سنگویدھانی نکاہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا سنگٹن جس کے ستھاپنا سویدھان کے انوچھے دو سویدھان کے دوارہ کی گئی اسے سویدھائی نکاہ کہتے ہیں اور ویڈھائی نکاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنس تھا جس کا گھٹن منتری منڈل یا ویڈھائی کو دوارہ یا ویڈھان پالی کا دوارہ کیا جاتا ہے تو راشت وکاس پریصد کسی پرک کے نہ تو سویدھائی نکاہ اور نہ ہی ویڈھائی نکاہ ہے یہ صرف منتری منڈل سنکلپنا در اگٹیت تنس تھا ہے چلیے یہاں سے پرسند پوچھا جا سکتا ہے کس کا گھٹن کب کیا گیا تو اس کا گھٹن کیا گیا تو چھے گا سو انیس سو باون کو بھارت میں جب نیو جن کی بات کی جاتی ہے تو نیو جن کی بات میں تین سنس تھا جو سب سے مہتپور آتی ہیں ابھی پہلے بات کریں تو یو جنہ آیوگ یو جنہ آیوگ اس کی ستھاپنا انیس سو پچاس میں کی گئی تھی 15 مارچ انیس سو پچاس کو یو جنہ کی ستھاپنا کی گئی حالکہ یو جنہ آیوگ کو سماپت کر دیا گیا یو جنہ آیوگستان پر ایک جنوری 1915 ایک جنوری 2015 کو نیتی آیوگستان نیتی آیوگستان کی گئی نیتی آیوگستان کی چرچہ اور یو جنہ آیوگستان ہم اس کے نیسٹ ویڈیوم کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم راشت وکاس پرسند کی بات کرتے ہیں راشت وکاس پرسند کا ٹھن 6 اگست 1952 کو کیا گیا اور اس پرسند میں پردھان منتری بھارت کا پردھار منتری ہوتے ہیں اور اس میں جو بھارت کے پردھار منتری ہوتے ہیں وہ راشت وکاس پرسند کے ادھاکستان کھرتے ہیں ادھے سے کیا ہے اس کے راشت وکاس پرسند کے راشت وکاس پرسند کے ادھے سے یو جنہ کو کار روپ دینے میں راجیوں کا سیوگ کرنا ہے اور سنسادنوں کو صدرڑتا اور گتی سیلتا بردان کرنا دیش کی سبھی بھاگوں میں تورت اوم سندلت وکاس سنوشید کرنا راشتری یوجنا کو تیاری کے لیے مارگ نردھاریت کرنا دوسرا راشتری دیشتیوں اور لکشوں کے پرابطی کے لیے اپائے سجھانا یہ اس کے کارے ہیں کس کے راشتری وکاس پریشت کے ورطمان کے اگر ہم بات کریں تو ورطمان میں راشتری وکاس پریشت سنگیہ سرکار کی نتی آیوگ تتھا راج سرکاروں کے امت ایک پرکار کی کڑی کا کارے کرنا ہے یہ واد ویواد تتھا ویچاروں کے پورے سوطنتر آدان پردان کرنے کے لیے سریش منج کا کارے کرتی ہے چاہے وہ راشتری وکاس پریشت دو یا دو سے دو راج جگ ویوادوں بھی نپرارہ کرتی ہے چاہے وہ ندی جل بٹوارے کے لیے کر ہو دوستو چاہے کسی پرکار ویواد ہو اس کے لیے ایک منج اپلپت کراتی ہے راشتری وکاس پریشت راشتری وکاس پریشت کے بیٹھک دو ورس میں کم سے ہم دو بار کے بارے میں اس کے بارے ہم کہا کہ اس کی حالانکہ جب سکتا پڑا اس کی بیٹھک کی جا سکتی ہے لیکن وہ کم سے کم ورس میں دو بار اس کی بیٹھک ہونی چاہیے پرثم بیٹھک کب ہوئی تھی آٹھ سے نو نومبر انیس سو باون کو اور اگر ہم بات کریں نیوجن کی پہلے بار بات انیس سو چوتیس میں کس نے کی تھی ویس ویس ورہیہ نے سن انیس سو چوتیس میں تو راشتری وکاس پریشت دوستو نا ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں نیوجن کی جب بات کی جاتی ہے نیوجن کو سو چار روپ سے سنچالن کرنے میں سنسادنوں کو سہی برگرس ویپیو کرنے میں راشتری وکاس پریشت کافی مہت پور ادان رہا ہے اور اب یہ نیتی آیوک کے ساتھ مل کر دیش کے وکاس اور پرکرتی کا سو چک ہے تو راشتری وکاس پریشت ارب سپرنگ اور ارب ازرائیل سنگر سے دوستو یہاں سو کوشن پوری طرح سے بننے والا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح اپنا پیار بنائے رکھیں کیونکہ آپ کا پیار ہمیں دکھتا ہے اور ہمیں اور پروسان کرتا ہے آپ کے لئے کار کرنے میں تب تک کے لئے دھنیواز جہن ملتے ہیں ہم نے نیسٹ ویڈیو کے ساتھ